لیکن کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ گیارہ پڑھو آپ آٹھ ہی پڑھو آپ پندرہ پڑھو دس پڑھو بیس پڑھو بیتر کے ساتھ جتنی چاہے پڑھو پڑھتے رہو جو آپ پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو آپ کو اجازت ہے اس پہ لفظ سنت فٹنا کرو ہاں لفظ سنت وہی پہ لگے گا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہوگی وہ آپ نے رموان یا غیر رمضان میں آٹھ رکز سے زیادہ نہیں پڑھی اب میں تھوڑی سی اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہماری اصل دلیل بیس پر اجماع صحابہ ہے لیکن ایک حدیث شریف جس کی اگرچہ سنت میں کچھ زوف ہے اور وہ ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن وہی کام جس پر صحابہ نے اجماع کر دیا تو پھر اس اجماع سے اس سنت کو بھی تو تقویت مل گئی اجماع کی وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی پڑھا کرتے تھے اور کتنی پڑھائی اس سلسلہ کے اندر میں اس وقت چار کتابوں سے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں سننے کبرہ بہکی صفحہ نمبر ساٹھ جلد نمبر چار حتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی شہر رمضانا فی غیر جماعت بے اشرین رکعتن والوطر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یعنی ماضی استمراری رمضان میں رمضان کے علاوہ بات نہیں یعنی یہ نکال دی بات تحجد والی چونکہ وہ تو رمضان کے علاوہ میں بھی ہے اور ایسے ہی قیام اللیل یہ ہے قیام رمضان یعنی تراوی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراوی ادا کرتے تھے جماعت کے بغیر اپنے طور پر یعنی جو گھر میں پڑھتے تھے کتنی اشرین رکعتن بیس رکعت دیتر علیہ دا تھے بیس رکعت تراوی کے بارے میں ایک تو ہے نا متلکن صلات تراوی ایک ہے پھر آگے رکعتوں میں سنت ایک ہے جماعت والی سنت تو یہ آگے علیہ دا علیہ دا اس کے شباجات ہیں تو یہاں پر اس میں انہوں نے بتا دیا یہ لفظ بول کے فی غیر جماع بی اشرین رکعتن التمہید التمہید میں یہ الفاظ ہیں اس مقام پر جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو انیس ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی فی رمضان اشرین رکعتن وہازا ایدن سوال وطرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعت پڑھتے تھے وطر کے سوا یعنی یہاں الہدہ پڑھنے کی ذکر نہیں ہے یعنی متلکن خواہ جماعت تھی یا جماعت کے علاوہ یہ ذکر کیا گیا تمہید میں مسنف ابن عبی شہبہ جلد نمبر پانچ کے اندر اس کو دو سو پچیس نمبر صفحہ پہ ذکر کیا گیا ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی فی رمضان اشرین رکعتن والوطر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیس رکعت ادا کرتے تھے اور سات وطر تو یہ تراوی بیس رکعت کے لحاظ سے فقہ الائمت الاربع من صحیح البخاری یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے اس موضوع پر کہ آئمہ الاربع کی جو فقہ ہے صحیح بخاری سے اس کا کہ استدلالات اور دلائل ارشاد القاری الہ فقہ الائمت الاربع من صحیح البخاری یہ ابن بطال مالکی کرتبی ان کی تصنیف ہے اور اس کے جلد نمبر ایک میں انہوں نے یہ ذکر کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی فی رمضان اشرین رکعتن والوطر یہ چار کتابوں کے حوالے سے میں نے ذکر کیا اگرچہ ہماری بیس پر اصل دلیل اجماع صحابہ ہے چونکہ آج جو تراوی پڑی جا رہی ہے باجماعت اس باجماعت کے بانیت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ ہے اور یہ ہمارا موقف ہے کہ امت میں جو جماعت رائج ہوئی پہلے دن سے امت کی روزانہ جماعت کے لحاظ سے تو تراوی بیس ہی تھی اور آج تک اللہ کے فضل سے بیس ہے ہی دو رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ